زنا جہاں رفع ایمان کا سبب ہے یعنی ایمان کے ختم ہونے کا سبب ہے وہی پر قرآن و حدیث کے اندر زنا کو ایک بہت بڑا سبب بتایا گیا ہے بڑی بڑی بیماریوں کا بڑی بیماریوں کا اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لانے کا زنا کو سبب بتایا گیا ہے حدیث میں اس طریقے سے حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ما ظہر قوم کسی بھی قوم کے اندر اگر دو چیزیں آ جاتی ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں مَا ظَهْرَ فِي قَوْمٍ اَرْرِّبَ وَالزِّنَ مَا ظَهْرَ فِي قَوْمٍ اَرْرِّبَ وَالزِّنَ إِلَّا أَحَلُّ بِأَنفُسِهِ مَعْقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اللہ اکبر کسی بھی قوم کے اندر اگر دو چیزیں عام ہو جائیں سود عام ہو جائے زنا عام ہو جائے تو وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو انہوں نے حلال کر لیا ہے اَحَلُّ بِأَنفُسِهِ مَعْقَابَ اللَّهِ اپنے اوپر انہوں نے نازل کر لیا ہے اپنے اوپر انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے اللہ اکبر اور دوسری ایک حدیث کا جو ٹکڑا ہے کہ بیماریوں کے آنے کا سبب سب سے بڑا سبب دنیا میں زنا ہے ایسی ایسی بیماریاں جس کے نہ ویکسن بن پا رہی ہیں جس کا نام کو بولنے کے لیے ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں ایسی اور بھی آئیں گی قیامت کی صبح تک اور بھی آئیں گی اور مشہور جو حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے صحیح حدیث ہے ابن عمر جس کے راوی ہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کسی بھی قوم کے اندر جب زنا جیسی بیماریاں عام ہو جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم کو تعون اور پلیک کی بیماری میں مبتلا کرے گا اور دوسرا جو لفظ ہے سبحان اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے ایسی ایسی بیماریاں یہ لفظ ہے حدیث میں ایسی ایسی بیماریاں اللہ دے گا جس کا ذکر بھی ان کے باپ داداؤں انہیں نہیں سنا ہوگا سبحان اللہ